شرلنکا میں اس وقت حالات آؤٹ آف کنٹرول ہیں دیکھئے کے بعد کئی تصویر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں حالات تناوپن بنے ہوئے شرلنکا کے سرکار کے خلاف پبلک کا سب سے بڑا ماج کارفیو میں آج جب ڈھیل دی گئے اور اس کے بعد یہ تصویریں شرلنکا کیے الگ الگ سڑکوں پر نظر آئی ہیں کولمبو پہنچ رہے ہیں پردرشن کاری گوٹھا بائے سرکار کو اکھار پھیکنے کی تیاری میں ہیں اور جس طریقے سے گصہ ہے پردرشن کاریوں کا یہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ کئی مہینوں سے اسی طریقے سے سرکار کے خلاف ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے لگاتار پردرشن شرلنکا میں جاری ہے حالات اتنے زیادہ تناوپن ہیں اسے آپ ایسے سمجھ سکتے کہ پیٹرول پمپر سینا کی تیناتی کرنی پڑ رہی ہے مہنگائی در آسمان مہا چھوڑا ہے اور جیسا کیے روی نے بھی بتایا انفلیشن ریٹ 55% پر وہاں پہنچا ہوا ہے اور دیکھیں بڑی سنکھہ میں لوگ راجدھانی کولمبو پہنچ رہے ہیں پردرشن میں شامل ہونے کے لیے راجدھانی کولمبو کا رخ کیا جا رہا ہے گوٹھا بائے سرکار سے کس قدر ناراضگی ہے کس قدر لوگ خفا ہو گئے ہیں کولمبو پہنچنے والی ٹرینوں میں بے حساب طریقے سے یہ دیکھیں تصفیر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کولمبو کا رخ کیا جا رہا ہے آپ اس کو سمجھنے کوشش کریے کہ راج پکشے اگر پریوار کی بات کرے تو پچھلے دو دشکوں سے اگر ہم دیکھیں تو شرلنکہ پر اس کا دب دبا رہا ہے شرلنکہ کا جو نترتو ہے وہ راج پکشے پریوار کی طرف سے کیا گیا لیکن جو نیتیا رہی حال فلحال میں پینڈیمک سے پہلے یا پھر ابھی جس طرح سے لگاتار چاہے خرزوں کی بات کی جائے جو ودیشی خرز ہے خاص طور پر چین جیسے دیشوں کا خرز کافی زیادہ شرلنکہ پر بڑھ چکا ہے یا تمام جو آرتھک نیتیا رہے جس کا اثر یہ ہوا کہ آج شرلنکہ میں اندھن کی بھاری کمی ہو گئی ہے گیس کی کمی ہے آسمان چھو رہے دام لوگوں کے پاس مول بھوت چیزوں کا جو سنکٹ ہے ٹوٹا وہ آن کھڑا ہوا ہے ایسے میں لوگوں کے پاس شرلنکہ کے لوگوں کے پاس کوئی اور دوسرا اوپائے انہیں نظر نہیں آ رہا اس بیچ اب جو جانکاری سامنے یہ بھی آ رہی دیکھیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے مئی کے مہینے میں بھی جو تھوڑا بہت لوگوں کے اندر جو رانل وکرمہ سنگے ہیں ان کے آنے کے بعد پردھان منتری بننے کے بعد لوگوں میں کچھ امید تھی جگی تھی لیکن حالات جس طرح خراب ہو رہے ہیں وہ تمام امیدیں ختم ہو گئی اور ابھی اس طور پر جو تصویریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہے حالات تناوپون بنے میں ایک کے بعد ایک شرلنکہ سے آ رہی تصویروں کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حالات اس طریقے کے کیے گصہ یہ بھیڑ پہنچ گئی راشترپتی آواز پر اور راشترپتی گھوٹا بایا راج پکشے کو اپنا سرکاری آواز چھوڑنا پڑا ہے شرلنکہ سے یہ جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں کہ اب گصہ اس قدر حاوی ہو گیا اس قدر بڑھ گیا ہے کہ راشترپتی آواز تک بھیڑ پہنچ جاتی ہے راشترپتی کو اپنا سرکاری آواز چھوڑ کر کے بھاگنا پڑتا ہے کیا یہ حالات آنے تیہ تھے کیا شرلنکہ میں جس طریقے سے مہنگائی در تھی جو گصہ تھا لوگوں کا کئی ایشیوز ہیں اس میں ایک تو ایشیو یہ ہے کہ ان کی جو ایمیج ہے راشترپتی کی وہ بہت کرپٹ راشترپتی کی ایمیج ہے سارے انہوں نے اپنے پریوار کے لوگ کسی کو پرائی منسٹر بنا دیا کسی کو ڈیفنس منسٹر بنا دیا کسی کو ہوم منسٹر بنا دیا اس کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں شرلنکہ کے کہ وہاں پر جو میجر ڈیلز ہوئی ہے اس میں یہ راشترپتی اور ان کے ریلیٹیوز نے پیسا لیا ہے تو اس سے بھی جو ہے لوگ کو بہا گروسہ ہے ان کے گھروں میں جو ہے لمبی لمبی کارے ہیں بڑی بڑی کارے ہیں درجلوں کارے ہیں ایک طرف لوگ جہاں اتنا سنگھرش کر رہے ہیں وہاں اس طرح کا ایفلوینس ہے راشترپتی اور ان کے ریلیٹیوز کے پاس اس کے بعد ان کی غلط نیتیاں رہی ہیں جو جس طرح کی نیتیاں جو ہے مطلب ایک 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 انڈیپینڈنس جو ہے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی گھوٹا دیا راجبنکشا کو اور ان کے بھائیوں کو اس طرح قائدوں نے نہیں کیا بڑے بڑے مشیلس پروجیکٹس میں پیسا لگایا ان پروجیکٹس کا کوئی آؤٹکم نہیں ہے ائرپورٹس بنے ہیں جہاں فلائٹ نہیں آتی پورٹس بنے ہیں جہاں شپس نہیں آتے تو اس طرح کی چیزیں جو یہ کر رہا ہے مطلب بلکل جسے کہتے ہیں thinking in the sky جسے کوئی مطلب نہیں ہے اور حالہ تک ہی ہوگا ہے کہ شریلنکہ کو کوئی مدد کرنے کے لیے تیار دیئے بھارت کے علاوہ چائنہ جو ہے چائنہ نے ہاتھ کچھے کر دیئے ہیں سارے ویسٹ کے مورد جو ہے وہ یکرین میں تو بلینز آگ ڈالرز خرص کر رہے ہیں لیکن شریلنکہ کے لیے ایک ڈالر خرص کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹن پوائنٹ آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے والڈ بینک کا بارہ بلینڈ ڈالر کا دیا کل ملا کر بھارت وہ دیش ہے جو مدد پہنچا رہا ہے اندھن پہنچا رہا ہے منیش یہ جو ستی بن گئی ہے شریلنکہ کی اور ایک ڈیفولٹر کنٹری کے روپ میں وہ اب دنیا کے سامنے دکھائی دے رہا ہے کیا واقعی میں صرف اور صرف چائنیز وائٹ ایلیفنٹ پروجیکٹ ہی اس کے ذمہ دار ہیں یا پھر یہ لیڈرشپ جس کا ذکر بھی سر کر رہے تھے ابھی کہ وہ جو لیڈرشپ ہے جس نے irresponsibly چیزوں کو آگے بڑھایا ان پروجیکٹس کو آگے بڑھایا آنکھ موند کر وہی ذمہ دار ہے دیکھیں چین سے بیا ہوا قرض تو ذمہ دار ہے لیکن آپ نے بلکل صحیح کا دراصل یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی کیونکہ لیڈرشپ نے تہہ کیا تھا کہ سرنلنکہ کو کس راستے پر جن لے کر جانا ہوگا آج سرنلنکہ میں جو حالات ہیں اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو کئی سال تب جو سرنلنکہ کی لیڈرشپ ہے انہوں نے جو فیصلے لیے اور اس میں سب طرح کے فیصلے ہیں اس میں آرتھک فیصلے ہیں اس میں راجلیتک فیصلے ہیں آرتھک فیصلے کے تحت تو سب سے بڑی بات ہے جو ہمارے درسکوں کو ہمیں بتانا چاہوں گا جو سب سے اہم بات ہے آپ یہی سوچیں کہ 2019 میں گھوٹا بیاء راج پکشے جس سمیہ راشپتی چناؤ کے لیے دوبارہ لڑ رہے تھے تب انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں چناؤ جیتا اگر میں راشپتی بنا تو میں سب کا انکم ٹیکش ماپ کر دوں گا بس کیا تھا ان کو خوب سارے ووٹ ملے وہ گردی پر چلے گئے اور اس کے بعد انکم ٹیکش انہوں نے ماپ بھی کر دیا لیکن اس کا پرنام یہ ہوا کہ اس دیش کو اس سرکار کے پاس پیسے نہیں تھے اس دیش کے پاس ویدیسی مدرہ بھنڈار نہیں تھے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا تو انہیں کچھ بھی سمان کو کھڑی دنے کے لیے اس دیش کو جو کم سے کم ہر مہلے اس دیش کو تیل اندن کھڑی دنے کے لیے پونس سو پچاس میلین یو ایس ڈالر کی ضرورت ہے وہاں پر ان کے پاس اتنا پیسے بھی نہیں تھے جتنے نورملی اسی دیش میں اگر آپ دیکھیں تو چھوٹی موٹی کمپنی کے پاس ہوتے ہیں تو اس طرح کی آرثیق نیتیوں کا پرنام تھا اور دوسری بات تھی بلکل منیش ایک ایفن ارب ڈالر کا جو خرض ہے اسے شلنکا جوج رہا ہے